ہم لوگ حمد کی ہے محنت کی ہے نہ صرف میں نے میری فیملی نے مل کے مجھے سپورٹ بھی کیا میری بچوں نے میرا ساتھ دیا وہ ماشاءاللہ سکس منت ہم نے دن رات محنت کی اللہ سنے نے مجھے یہ انام دیا میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے جس میں بلکل غلال عزت نہ ہو بلکل ہر چیز صاف ستری ہو این اے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہم آپ کا مذبان حافظ خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز ناظرین بلیور کچن میں میں مجود ہوں یہ کہانی ہے ایک ایسی باہمت خاتون کی جن کا سال پہلے تو ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا لیکن جب ملکی حالات خراب ہوئے کرونا کی وجہ سے تو انہوں نے کسی سے ہدار لے کر ریسٹورنٹ بنایا تھا وہ ہدار جکانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ملکی حالات خراب ہوگے ہدار دینے کے لیے اس باہمت خاتون ایک رکشہ کرائے پہ لیا اور گھر کی بریانی دال چاول وغیرہ وہاں پر سیل کرنا شروع کر دیئے چھے ماہ اتنی محنت اس خاتون نے کیا کہ آج اللہ رب العزت نے انہیں ایک دوبارہ سے ریسٹورنٹ عطا کیا ہے میں اس ریسٹورنٹ میں مجود ہوں بلیور کچن کے نام سے یہ ریسٹورنٹ بنایا گیا اور یہاں ریسٹورنٹ کی خاص بات یہ کہ یہاں پر گھر کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں جیسے وہ رکشے میں گھر کے کھانے تیار کر کے لوگوں کو سیل کرتی تھی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ تامبے کے برطن یہاں پر یوز کیے جا رہے ہیں جو پرانے زمانے میں یوز کیے جا رہے تھے جو بادشاہ اور وزیر وغیرہ یوز کرتی ہے اور کہا جاتا ہے جو ان برطنوں میں کھاتا ہے تو وہ طاقتور رہتا ہے وہ باہمت خاتون میرے ساتھ مجود ہے کتنی مشکلات انہیں پیش آئی دوبارہ سے اپنا ریسٹورنٹ بنانے میں اور کتنی دن رات انہوں نے محنت کی آئیے ان سے جانتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکوں ماں جی اللہ نے دوبارہ سے پھر آپ کو ریسٹورنٹ دیا رکشے سے آپ ریسٹورنٹ پر آئی ہیں تو کیسا میں سمسکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی خیر و آفیت رکھے اور بہتر کرے سب کے لئے آسانیہ والے معاملے کرے جیسے میں چاہتی ہوں ہم لوگ حمد کی ہے محنت کی ہے نہ صرف میں نے میری فیملی نے مل کے مجھے سپورٹ بھی کیا میری بچوں نے میرا ساتھ دیا وہ ماشاءاللہ سکس منت ہم نے دن رات محنت کی اور اس کا ایفرٹ اللہ سنے نے مجھے یہ انام دیا الحمدللہ میں ست کے جاؤں اللہ سنے کے کہ وہ سب کی سنتا ہے مالک ہے وہ رازق ہے وہ سب کو دیتا ہے دیر سے آئے سویر سے آئے شکر الحمدللہ اللہ سنے نے مجھے وہ واپس مقام دیا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے میرا رب سونے کا کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں بلکل جب آپ حمد نہیں ہارتے جب آپ میند کرتے ہیں تو اس کا صلح بھی آپ کو ضرور ملتا ہے اب یہ بتائیں وہاں تو آپ بریانی وغیرہ کورما وغیرہ سیل کر رہے تھا اب اتنا شاندار آپ نے یہ کچن اوپن کیا اس میں آپ کیا ریسٹورنٹ میں آپ کیا سیل کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے اپنے ہاتھوں کو تیار کردہ کھانے جس میں بلکل غلال عزت نہ ہو بلکل ہر چیز صاف ستری ہو اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں جیسے یہ تانبے کے برطن لے کے آئی ہوں کہ ہم لوگوں کی امیاں ہمارے گھروں میں ہوتے تھے چاندی کے برطن ہوتے تھے تانبے کے برطن ہوتے تھے ہماری اممہ بتاتی تھی کہ جب ہم اس میں کھانا پکاتے ہیں تو اس کا سکریچ جو اترتا ہے وہ ہمیں طاقت دیتا ہے ہمیں پاور دیتا ہے اور ہم لوگ یہ یہ نون سٹک برطنوں میں اور اس والی چیزوں میں لگیں لیکن میں چاہتی ہوں میں واپس اپنی اممہ کا دور لے کے آؤں اور سب کے لیے سب کے لیے میں اسی چیز میں کھانے پکاؤں اور اسی کو آگے لے کے چلوں تاکہ ہمارے ہمارے بچے ہمارے احباب ہمارے ارد کی ارد کے اور خاص کر کے یہ میرے پاس ادھر ہسپٹلز ہیں وہ بیمار لوگ یہاں کس طرح ان کو تازہ ترین گھر والی روٹی ملے گھر والا سالن ملے اور سب کچھ وہ جو چاہیں میں ادھر ریڈی کر کے ان کو دوں گی انشاءاللہ تعالی اور اللہ خیر و حفیت رکھ کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کھانے تیار کرتی ہیں اور بہت ہی ذکے دار ہوتی ہیں اور ریٹ بھی بہت مناصب ہے رکشے میں بھی جب تھی اب جب آپ نے ریسٹورنٹ بنا لیے تو اب بھی ریٹ رسٹ وہی ہے میرے وہی ہوگا کیونکہ میں وہ کہتے ہیں اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں دوسروں کے بھی کام آسکوں نہ کہ یہ میں نے اپنی سیلف کے لیے اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے یہ اللہ سونا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں حقوق کے لیے باد کروں ادا تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں دوسروں کی ہیلپ کر سکوں اور مجھے صرف اتنی کانٹیٹی میں اللہ سونا دے گا بندے نہیں دیتے بندہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا یہ رب سونا دیتا ہے کہ میں کھانے بنا کے اچھے طریقے سے بہتر سے بہتر کھانے بنا کے تو میں ان کو پروائیڈ کروں اور وہ کھائیں ان میں اللہ تعالیٰ طاقت دے انرجی دے اور اللہ سونا مجھے رزق دے گا اور رازق طور اب سونا خاص بات یہ ہے کہ میں نے لکھا دیکھا تندوری چائے آج کل وہ ملتی نہیں ہے عام طور پر ملتی نہیں ہے تو وہ کس طرح آپ تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تندور لے کے آئے ہوئی ہوں میں اس میں تندور میں وہ مٹی کے برطن رکھ کے پھر اس کو ہیٹ اپ کر کے پھر اس میں چائے انہیل کریں گے اس کے اندر پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس ایسے جیسے ہم تندور میں پکا کے چائے وہ ہم پی رہے ہیں اور پورا وہ ہمارا وہ کونسیپٹ اور وہ ہمارا وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں وہ چائے پینے کے ایک ایک سپ میں لگے گا کہ واقعی ہم نے کچھ چیز مجھے جس میں نے بتایا ہے مجھے میری روٹین والی پرائز مجھے جس مطمئن مجھے اپنے دل کو کرنا ہے رب راضی کرنا ہے باقی سب اچھا بہت آپ نے محنت کی دن رات محنت کی آپ کے گھر والے بیٹے بھی آپ کے شوہر بھی سب شامل تھے اس میں ان خواتین کو آپ کیا پیغام دیں گی جو ہمت ہار جاتی ہیں خاص طور پر آج کر کے نوجوان ہمت ہار جاتی ہیں کیسے موٹیویٹ کریں گی میں یہی کہنے چاہوں گی کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے کہا ہے ہمتِ مددہ مددِ خدا جب ہم ہمت اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیر رکھیں گے تو رب سونا ایسے ایسے وسیلے ایسے ایسے ذریعے ایسے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے اور ایسے اپنے نیک بندے آپ کو ملا دیتا ہے کہ آپ کو ہر ہر منزل آسان ہوتی چلی جاتی ہے پھر آپ ہمت نہیں ہارتے پھر آپ اللہ کا شکر عطا کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ رب سونے کا لاکھو کڑوڑو دفعہ شکر الحمدللہ اللہ سونے نے اگر وہ دن نہیں رہے تو انشاءاللہ آسانیہ والے پیدا کیے ہیں انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے اور نہ صرف یہ میں چاہتی ہوں جیسے میرے لئے اللہ سونے نے آسانیہ پیدا کی میں بھی دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کروں تاکہ میرا بھی دنیا میں یہ تو دنیا ہے یہاں پہ خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جانا ہے اچھا عمال کیا ہوگا اچھے نیک کام کیے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری آخرت میں کام آئیں گے اچھا رکشہ میں نے دیکھا بھی کھڑا ہے تو وہ رکشہ بھی چلتا رہے گا ریسٹورنٹ بھی چلے گا میں ادھر بھی کھانے ریڈی کر کے رکھتی ہوں اور وہاں پہ میرا ڈرائیور ہوتا ہے وہ سارا کچھ میرے ہی بنے ہاتھوں کا کھانا ہوتا ہے جو وہ ادھر سرو کرتا ہے اور وہ صرف وہ بھی اس لیے بند نہیں کیا کیونکہ وہ بھی رزق کمانے کے لیے آیا وہ آپ کی پہچان ہے آپ اپنا پہچان نہیں کھونا چاہتی کہ جان سے میں آگے بڑھی ہوں وہ میرا پوائنٹ ہے وہ اللہ سنے نے مجھے وہ جگہ دی تھی وہاں سے مجھے اللہ سنے نے یہاں تک لے کیایا تو میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تاکہ وہاں اس کو بھی رزق لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے اور بہتر کرے تاکہ اس کی بھی فیملی سروائب کرے جنازین آپ نے بہت ہمت خاتون کی بات سنی بہت ہی شاندار ریسٹورنٹ ہے گھر کا پکا ہوا کھانے آپ دیکھ سکتی ہیں صاف سترا ہے اور جیسے گھر میں ہم اپنی ماں کے ہاتھ کھانا ہوا کھاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ویسا ہی کھانا ملے گا ان کی مدد کرنی چاہیے ان کی مدد کیسا کریں گے ان کی مدد ایسے کریں گے کہ ان کے ریسٹورنٹ پر آپ آئیں اپنے دوست احباب کو بھی یہاں پر لے کر رہے ہیں اور گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں جس سے آپ بیمار بھی نہیں ہو سکتے اسی کے ساتھ اپنے میز بان آفیس خورم شہزاد کو دیجئے گا اجازت اللہ نگوان